بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹار ٹریک عمران سیریز مصنف مظہر قلیم ایم اے عمران اور اس کے ساتھ ہی ہیلیکوپٹر میں بے حسو حرکت بیٹھے ہوئے تھے ہیلیکوپٹر خاصی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا انہی پہاڑیوں پر پہنچا اور پھر اس کی بلندی اکلخت کم ہونی شروع ہو گئی ساتھ ہی رفتار بھی ہلکی پڑ گئی تھی اور عمران سمجھ گیا کہ اب ہیلیکوپٹر کو اتارا جا رہا ہے اور اس کا خیال درست ثابت ہوا چلنا موباد ہیلیکوپٹر و غار والی پہاڑی کی دوسری سائٹ پر ایک چوڑی سی چٹان پر اتر کر رکھ گیا اس کا انجن بھی بند ہو گیا تھا اور ہر طرف سکوت ساتھاری ہو گیا عمران اور اس کے ساتھی بھی بتوں کی طرح اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ صرف دیکھ سکتے تھے اور وہ بھی سامنے کی سمت میں کیونکہ ان کی گردن نہ مر سکتی تھی صرف سوچ سکتے تھے اس کے علاوہ ان کے بس میں اور کچھ بھی نہ تھا ہیلیکوپٹر کو اس چٹان پر اترے ہوئے آدھا گھنٹا گزر گیا لیکن نہ ہی کوئی آدمی وہاں آیا اور نہ ہی کوئی حلچل ہوئی یوں لگتا تھا جیسے وقت بھی ان کے جسموں کی طرح ساکت ہو گیا ہو پھر اچانک سامنے والی ایک بڑی سی چٹان میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھ کر پچھلی طرف کی چٹان سے لگ گئی ایک بڑا سا خلا صاف دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی بہت بڑی گار کا دہانہ ہو اسی لمحے ہیلیکوپٹر کا انجن خود بخود جاگ اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھٹکے سے ہیلیکوپٹر فضاء میں بلند ہوا اور ساتھ ہی اس کا رخ اسی خلا کی طرف ہو گیا خلا کے این اوپر پہنچ کر وہ فضاء ہی میں رک گیا چن لمحے بعد اس کے اوپر تیز روشنی کی دھار میچے خلا سے نکل کر پڑی یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ پورا ہیلیکوپٹر روشنی سے جگمگا اٹھا یہ روشنی چن لمحے رہی اس کے بعد ہیلیکوپٹر آہستہ آہستہ اس خلا میں اترتا چلا گیا کافی گہرائی میں جانے کے بعد ہیلیکوپٹر ایک سپارٹ سطح پر جا کر رک گیا وہاں ایک اپسول نمہ گاڑی موجود تھی جس کے پہیے بھی نہ تھے اور نہ ہی کوئی کھڑکی وغیرہ یا دروازہ تھا جیسے ہی ہیلیکوپٹر جا کر سپارٹ زمین پر ٹکا گاری کی ایک سائٹ خود بخود کھل گئی اس سیلہ میں کسی طرف سے دو قوی حیکل افراد ہیلیکوپٹر کے پاس پہنچ گئے ان کے چہروں پر سفید رنگ کے نکاب چڑے ہوئے تھے انہوں نے ایک ایک کر کے ہیلیکوپٹر انہوں نے ایک ایک کر کے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہیلیکوپٹر سے نکال کر انہیں اس گاری کے فرش پر یوں پھینک دیا گیا جیسے وہ جیتے جاگتے انسانوں کی بجائے واقعے مجسمے ہوں جب سب افراد اس گاری میں پہنچ گئے تو گاری کا دروازہ بند ہو گیا اب اندر مکمل اور گہری تاریخی تھی پھر گاری حرکت میں آئی اور انہوں نے یوں محسوس ہوا جیسے گاری آگے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہی ہو لیکن ایسا شاید گاری کی انتہائی تیز افتائی کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا اور گاری کی حرکت بھی صرف اس کے فرش میں پیدا ہونے والی مسلسل لرزش کی وجہ سے محسوس ہو رہی تھی چندی لبوں بار حرکت بند ہو گئی کچھ دیر ہر چیز ساکت رہی اور پھر گاری کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور تیز روشنی اندر داخل ہوئی اور دوسرے لبے جس طرح انہیں ہیلیکوپٹر سے نکال کر اس کیپسول نوہ گاری میں لٹایا گیا تھا اسی طرح انہیں گاری سے نکال کر ایک کمرے کے فرش پر لٹا دیا گیا اور گاری ایک بار پھر تیزی سے پھسلتی ہوئی سامنے کی دیوار میں غائب ہو گئی اسی کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑی اور پوری دیوار کی چوڑائی تک ایک عجیب و غریب قسم کی مشین نصب تھی جس کے سامنے دس کے قریب لوہے کی آرام کرسیاں نصب تھی کمرے میں چار افراد موجود تھے جن میں سے ایک بڑھا تھا جبکہ باقی تین افراد جوان تھے عمران کی نظر جیسے ہی بڑھے پر پڑی وہ دلی دل میں چونک پڑا کیونکہ وہ اس بڑھے کو دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا یہ ویسٹرن کارمن کا پروفیسر کلوک مانتاشا تھا خلا کی ریسرچ میں ایک نئے نظام کا بانی جو اچانک غائب ہو گیا تھا اور پھر باوجود کوشش کے اس کا سراغ نہ لگ سکا تھا عمران نے بینال اقوامی سائنسی میکزین میں اس کا فوٹو حالات زندگی اور اس کے کارناموں کو پڑھا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ فاراک میں پروفیسر کمیٹ کے ساتھ میٹنگ میں اس نے اس کا ذکر کیا تھا اور اب اسے یہاں دیکھ کر اس کے خیال کی پوری تصدیق ہو گئی تھی پروفیسر کی آنکھیں ہر قسم کی جذبات سے آری تھیں اور عمران ان کو آنکھوں کو دیکھتے ہی تمام صورتحال سمجھ گیا کہ پروفیسر کے ذہن کو کنٹرول کیا جا چکا ہے انہیں کرسیوں پر لٹا کر کس دو میں چیف بوز کو اطلاع کرتا ہوں بوڑے پروفیسر نے سپاٹ تہجے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور خود کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی میس کرسی کی طرف بڑھ گیا پروفیسر کے ساتھیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گھسیٹ کر ان کرسیوں پر لٹایا اور پھر ان کے پورے جسم کے ساتھ مختلف قسم کے گلپ فٹ کیے جانے لگے اس کے ساتھ اس کے بعد ان کے سروں اور چہروں پر شفاف قسم کے ماسک چڑھا دی گئے ان ماسک کے این دمیان میں لمبی رمبی باریک سویاں نصب تھی جو ان کے سروں کی مختلف جگہوں میں چبنے لگی انہیں تکلیف ضرور محسوس ہوئی لیکن وہ حرکت کرنے سے مجبور تھے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی کھوپڑیوں میں بے شمار کانٹے گز گئے ہوں وہ اس شفاف ماسک کے اندر سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے لیکن حرکت نہ کر سکتے تھے ان کے جسموں کو اس انداز میں کلیپوں کے ساتھ باندھا گیا تھا کہ اگر ان کے جسم کی بے حسی دور بھی ہو جائے تب بھی وہ حرکت نہ کر سکیں گے ہیلو باس پروفیسر سپیکنگ تشریف لے آئیے تاکہ کام شروع کیا جائے ایک طرف سے پروفیسر کی آواز سنائے دی چونکہ پروفیسر سائیڈ میں تھا اور عمران کو نظر نہ آ رہا تھا اور وہ گردن موڑ بھی نہ سکتا تھا وہ صرف اس کی آواز ہی سن سکتا تھا یہ باس وہ سب ٹارگٹ میں پہنچ چکے ہیں پروفیسر میں دوسری طرف سے بات سن کر جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے بعد پروفیسر کے چلنے کی آواز سنائے دی اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب آ کر رک گیا پروفیسر یہ سب شوکریس کی تحت ہیں ہم جیسے ہی مشین آن کریں گے شوکریس کے اثرات ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے آدمی نے مہدبانہ لہجے میں پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا مجھے معلوم ہے پروفیسر نے تلخ لہجے میں کہا اور وہ آدمی خاموش ہو گیا گوڈ پروفیسر اب چیکنگ شروع کرو ایک کرخت آواز اچانک ایک سائر سے اُبھری اور عمران سمجھ گیا یہ لا شعوری طور پر ان سے سب کچھ اگلوانا چاہتے ہیں وہ ہزار بار ایسی مشینوں کو بھوکت چکا تھا گو یہ مشین ان میں سے نرالی تھی لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا اس سے بڑے اتمنان سمجھ نے شعور اور لا شعور کو ایک پوائنٹ پر مرتقص کیا اور پھر اسے زیرو کر دیا دوسرے لمحے مشین آن ہوئی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے سوئیاں اس کی کھوپڑی میں اور نیچے گھوز گئی ہو اس کے ساتھ ہی پورے جسم میں درد کی ایک تیز لہر سی دوڑ گئی عمران نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی اور پھر یہ دیکھ کر اسے اتمنان ہو گیا کہ اس کا جسم درد کی اس تیز لہر سے گزرنے کے بعد حرکت میں آ گیا تھا گو وہ کلپوں میں بندہ ہونے کی وجہ سے آزاد دانا حرکت نہ کر سکتا تھا لیکن بہرحال اب اس کا جسم بھی ہسنا تھا مشین کی گونج اسے مسلسل سنائی دے رہی تھی اور پھر تین چار منٹ بعد یہ گونج ختم ہو گئی اور جیسے ٹائپ رائٹر چلتا ہے اس طرح کی آواز آنی شروع ہو گئی تھوڑی دیر بعد ہی یہ آواز بھی بند ہو گئی اس کے ساتھ ہی کسی نے جیسے کاغذ پھاڑا ہو ایسی آواز سنائی دی اس امران کی ریپورٹ مجھے دو بھاری آواز سنائی دی وہ یہ آواز جیسے پروفیسر کو چیکنگ مشین آن کرنے کا حکم دیا تھا یہ نمبر فور ٹارگٹ ہے اور یہ ہے اس کی ریپورٹ ارے بوس یہ کیا یہ کیا مطلب ریپورٹ کے مطابق تو یہ شخص ذہنی طور پر بلکل بلیک ہے صفر جیسے صاف سلیٹ ہو پروفیسر کی حیرت سے بربڑاتی ہوئی آواز سنائی دی کیا مطلب میں سمجھا نہیں اس کا ذہنی لیول بتاؤ بوس نے حیرت بھری لہجے میں کہا ذہنی لیول کیا بتاؤں بوس اس ریپورٹ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کھوپڑی میں سرے سے ذہنی موجود نہیں ہے ریپورٹ بلیک ہے اور بوس یہ دیکھو یہ باقی ریپورٹیں یہ سب تقریباً بلیک ہے صرف ان حبشیوں کی ریپورٹیں موجود ہیں اس عورت کا چار دو آدمیوں کا دو اور یہ کسی کا ساتھ ہے کسی کا بارہ یہ کیسے لوگ ہیں پروفیسر کی آواز میں شدید ترین حیرت تھی تمہاری مشین خراب تو نہیں ہے پروفیسر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امران کا ذہن زیرو ہو یہ شخص انتہائی ذہین ہے اور تمہیں سے زیرو بتا رہے ہو بوس کی تلخ آواز سنائی دی او بوس میں سمجھ گیا یہ چکر اور چل گیا ہے یہ لوگ واقعی انتہائی ذہین ہیں اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر تربیت یافتہ بھی ہے انہوں نے اپنی ذہانت اور تربیت سے آرہی مشین کو بھی شکست دے دی ہے جو لوگ اس قابل ہیں کہ اپنے شعور اور لا شعور کو بلیک کر سکیں بظاہر یہ ناممکن محسوس ہوتا ہے لیکن عالی ذہانت کے حامل افراد مخصوص تربیت سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے لا شعور پر بھی کنٹرول حاصل کر سکیں پروفیسر کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی لیکن یہ نمبر جو تم بتا رہے ہو دو چار آٹھ سولہ بیس یہ کیا ہے اگر یہ بلینک کر سکے تو سب بلینک ہوتے چیف بوس نے کہا بوس یہ شخص امران ان میں سب سے زیادہ ذہین اور تربیت یافتہ ہے اس کا اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول ہے اس لئے اس کی ریپورٹ بلینک آئی ہے باقی جس حد تک کنٹرول کر سکتے تھے اسی لحاظ سے ان کی ریپورٹ آئی ہے تھوڑی سی گنجائش شوالوں کے دو اس سے زیادہ والے چھے اور شاید ان ہمشیوں کے اصل نمبر یہی ہے یہ کراٹے ٹائپ کے لوگ ہیں جو ذہانت کا استعمال کم ہی کرتے ہیں پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے کنٹرول کے باوجود ان کا صحیح ذہنی لیول چیک ہو سکے کیونکہ میں صرف اندازوں پر رسک نہیں لینا چاہتا بوس کی آواز سنائی دی ہاں ہو سکتا ہے اس کے لئے ارسپیس ٹرانزٹ مارسلینہ کا استعمال کرنا ہوگا اس کے استعمال کے بعد باوجود لا شعور کے کنٹرول کے سب ریپورٹ مکمل طور پر مل جائے گی پروفیسر کا جواب سنائی دیا تو پھر کرو بوس نے کہا لیکن بوس یہ ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے اور نہ ہی بازار سے ملتا ہے اس سے تو خصوصی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے اور اس کی تیاری کا طریقہ تو مجھے آتا ہے لیکن مسلسل بھی کام کیا جائے تو بارہ گھنٹے لگ جائیں گے پروفیسر نے کہا بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں یہ بارہ گھنٹے اسی حالت میں تو نہیں رہ سکتے اور اب شوکریز کی اثرات بھی ختم ہو چکے ہیں جیسے ہی تم نے کلیپ ہٹائی یہ حرکت میں آ جائیں گے اور تم جانتے ہو کہ اس قدر خطرناک افراد تو میں لیبورٹری میں ایک لمحے بھی زندہ نہیں رکھ سکتا چیف بوس نے تشویش بڑے لہجے میں کہا تو ہلاک کر دیجئے کیا ضرورت ہے اس قدر چیکنگ کی پروفیسر نے سپارٹ لہجے میں پوچھا پروفیسر نے سپارٹ لہجے میں کہا نہیں پروفیسر انہوں نے جس طرح آرائی مشین کو مات دی ہے اس کے بعد تو ان کی ہلاکت ہماکت ہی ہوگی یہ لوگ تو میری لیبورٹری کے لیے انتہائی قیمتی سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں میں صرف ذہنی لیول اس لیے چیک کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس ذہنی لیول کے مطابق انہیں مخصوص شعبے میں رکھا جائیں اور ان کے ذہنی لیول کے مطابق انہیں ڈیوٹیاں دی جائیں چیف بوس نے کہا تو پھر جیسے آپ حکم کریں بوس پروفیسر کی آواز نہیں دی ٹھیک ہے تم ارسپیس مارسلینہ کی تیاری کرو میں اس دوران انہیں بلیک روم میں بھیجوا دیتا ہوں وہی ایسی جگہ ہے جہاں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چیف بوس نے کہا بلیک روم میں نہیں بوس وہاں اگر تم نے انہیں فریز کر دیا تو پھر ارسپیس مارسلینہ کا کام نہ کر سکے گا ارسپیس مارسلینہ کے کام کے لیے ان کو نارمل حالت میں ہونا چاہیے ذہنی اور جسمانی دونوں صورتوں میں نارمل حالت میں پروفیسر نے کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو میں نے فریز نہیں کرتا وہیسی بلیک روم میں ڈال دوں گا وہاں سے یہ ویسے بھی نہیں نہیں کر سکتے البتہ مجھے وہاں کا درجہ حرارت نارمل کرنا ہوگا بوس نے کہا بوس بلیک روم کی بجائے اگر آپ انہیں ایچ ٹو روم میں رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا وہاں یہ حرکت بھی نہ کر سکیں گے اور رہیں گے بھی نارمل نہ ہی انہیں زیادہ اکسیجن ملے گی نہ یہ حرکت میں آئیں گے پروفیسر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ پروفیسر تم نے واقعی بہت اچھی تجویز بتائی ہے ایچ ٹو روم میں یہ واقعی حقیق کیچو کی طرح پڑھے رہیں گے اوکے ٹھیک ہے بوس نے کہا اور پھر اس کے قدموں کی آواز ابری وہ شاید اسی طرف جا رہا تھا جہاں سے پہلے پروفیسر نے بوس سے بات کی تھی چونکہ امرانو اس کے ساتھیوں کے سروں پر ماسک چڑھے ہوئے تھے تیز سویوں والے ماسک اس لئے وہ اب بھی گردن اور سر کو حرکت میں نہ لاسکتے تھے لارک چیف بوس سپیکنگ امرانو اس کے ساتھیوں کو میں ایچ ٹو روم میں پہنچانا چاہتا ہوں ایسی صورت میں کہ یہ درمیان میں کوئی حرکت نہ کر سکیں کیونکہ ان کی مزید چیکنگ ہونی ہے اور اس کے لئے بارہ تیرا گھنٹے چاہیے چیف بوس نے کسی لارک سے مخاطب ہو کر کہا یا بوس میں انتظام کر دیتا ہوں اس کے لئے انہیں وقتی طور پر ٹو ون سکس کے انجیکشن لگا دی جائیں تو بہتر دے گا اس طرح انجیکشنوں کی وجہ سے یہ دو گھنٹے تک حرکت نہ کر سکیں گے لاکھ نے جواب دیا اس کی انچی آواز امران کے کانوں تک پہنچ رہی تھی شاید ان کے چہروں پر چڑے ہوئے ماسک ایسے تھے جن میں سے ہوا کے اندر آنے کے راستے موجود تھے کیونکہ ماسک کے باوجود انہیں سانس دینے میں تنگی محسوس نہ ہوئی تھی اور ظاہر ہے اس راستے سے آواز بھی ماسک کے اندر ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی ٹھہڑو میں پروفیسر سے بات کرلوں کیوں پروفیسر اگر انہیں ٹو ون سکس انجیکشن لگا دی جائیں تو تمہاری چیکنگ میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا چیف بوس نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا یہ انجیکشن تو خاصے سخت ہوتے ہیں البتہ ان کی معمولی سی ڈوز دے دی جائے تو میرے خیال میں کافی رہے گی پروفیسر نے جواب دیا ہاں یہ شاید رابطہ ختم ہو گیا کیونکہ فوراں ہی چیف بوس نے پروفیسر کو مخاطب کیا میں اب جارہوں پروفیسر لاکھ ابھی یہاں آئے گا اور انہیں لے کر جائے گا اس کے بعد تم ارسپیس مارسلینہ کی تیاری میں لگ جانا جیسے یہ تیار ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا چیف بوس نے کہا ٹھیک ہے بوس پروفیسر کی سپارٹ آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز ابری اور آہستہ آہستہ مادوم ہوتی چلی گئی ان سب کے ماسک اتار دو یہ ویسے بھی حرکت تو نہیں کر سکتے پروفیسر کی آواز سنائے دی اور چند لمحباد اس کے ساتھیوں نے سب ماسک علیدہ کر دی اب عمران گردن گھما سکتا تھا اور بول بھی سکتا تھا پروفیسر اب تمہاری خلائی ریسرچ کا اب کیا حل ہے چلو شکر ہے بڑے عرصے بعد تمہارے دیدار تو ہوئے عمران نے ماسک ہٹتے ہی پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا اور پروفیسر اس کی بات سن کر چونک پڑا اوہ ہاں چیف بوس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے کسی میٹنگ میں میرے اجاد قدر نظام کا حوالہ دیا تھا تم نے اسے کیسے پڑا تھا پروفیسر نے چونک کر عمران کے قریب آتے ہوئے کہا آنکھوں سے پڑا تھا پروفیسر دراصل میری آنکھوں میں اللہ تعالی نے عجیب خصوصیات پیدا کر دی ہے تم خود دیکھ لو میری آنکھوں میں سیاہ پتلیاں ہی نہیں ہیں عمران نے بڑے سنجیتہ لہجے میں کہا سیاہ پتلیاں ہی نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پروفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ عمران کی چہرے پر جھگ گیا وہ غور سے عمران کی آنکھوں میں دیکھنے لگا لیکن جیسے اس کی نظریں عمران کی نظروں سے ملی پروفیسر کی جسم کو ایک چھٹکا سا لگا وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا لیکن اس کا چہرہ وہیں جمع رہا عمران چونکہ پروفیسر کی آنکھیں دیکھتی سمجھ گیا تھا کہ اس سے ہپنٹائز کیا گیا ہے اس لئے اس نے جانبوجھ کر ایسے الفاظ کہے تھے کہ پروفیسر اس پر جھک کر اس سے نظریں ملانے پر مجبور ہو جائے اور پھر جیسے ہی پروفیسر کی نظریں عمران سے ملی عمران کی تیز نظریں اس کے ذہن کی طہوں تک پہنچنے کے لیے راستہ بنانے لگی اور پھر عمران جانتا تھا کہ پروفیسر کو چونکہ پہلے ہی معمول بنایا جا چکا ہے اس نے وہ اس کے لا شعور پر چھائی ہوئی برف توڑ کر اندر پہنچنے کا راستہ بنا دیا اور اس کا خیال درست ثابت ہوا جیسے عمران نے اپنی ذہنی طوانائی کو نظروں کے ذریعے پروفیسر کے ذہن میں ٹرانسمنٹ کیا پروفیسر کے جسم کو ایک زوردار چھٹکا لگا لیکن چونکہ وہ ایک بنا بنایا معمول تھا اس کی اپنی قوت ارادی کو کسی مشین کے ذریعے ختم کیا جا چکا تھا اس نے وہ عمران کی ذہنی طاقت اور روح کے شکنجے سے نہ نکل سکا تمہارا مجھ سے ذہنی رابطہ رہے گا تم اب میرے معمول میں ہو عمران نے ذہنی روح کو ایک جگہ مرتکس کرتے ہوئے کہا اور اس سے اور زیادہ طاقتور بنا کر اپنا لا شعوری پیغام پروفیسر کی ذہن میں ٹرانسمنٹ کر دیا پروفیسر کی جسم کو ایک اور زردہ جھٹکا لگا اس کی آنکھیں ایک بار پھیلیں سکڑیں اور پھر معمول پر آگیں ہاں میں تمہارا معمول ہوں میرا ذہنی رابطہ تم سے رہے گا عمران کے ذہن سے پروفیسر کے خیال کی لہر تک رہی اور عمران مسکرانے لگا وہ بڑی آسانی سے پروفیسر کے ذہن پر چھائی ہوئی برف دوڑنے اور اسے اپنے کنٹرول میں کرنے میں کمیاب ہو گیا تھا اس میں اس کی ذہنی طاقت کے ساتھ ساتھ پروفیسر کی کمزور قوت ارادی کو بھی بہت دخل تھا پروفیسر کی قوت ارادی شاید مخصوص ادویات سے ختم کر کے اسے کسی مشین کے ذریعے ہپنٹائز کیا گیا تھا کیونکہ عمران جانتا تھا کہ ایسی مشینیں اجاد ہو چکی ہیں جنہیں مائنڈ واشر اینڈ کنٹرولر کہا جاتا ہے اور چیف باس کی باتیں سننے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کیونکہ اس کی باتوں سے یہی بات آیا تھی کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا ذہنی لیول چیک کر کے انہیں بھی اپنی لیبارٹری میں دائینات کرنا چاہتا ہے اور جو چیف باس یہاں کس سے کسی اور کمرے تک انہیں صحت مند دماغ کے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا وہ انہیں نارمل ذہن کے ساتھ کیسے لیبارٹری میں رکھ سکتا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ پروفیسر کی طرح انہیں بھی ذہنی طور پر کنٹرول کر کے یہاں رکھنا چاہتا ہے اور گو اس سے چیف باس کی آنکھیں تو نہ دیکھی تھی لیکن اس کی آواز ضرور سنی تھی ایسی آواز اس کے نکتہ نظر سے کسی ماہر ہیپناٹس کی نہیں ہو سکتی تھی ماہر ہیپناٹس کی آواز اور لہجے میں مقصود چوبن موجود ہوتی ہے بہرحال عمران اب متوائن تھا کہ وہ جب بھی مناسب سمجھے گا پروفیسر سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کام لے لے گا اور پروفیسر کی حیثیت ایسی تھی اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کے بازوں میں انجیکشن انجیکٹ کرنے شروع کر دیئے انجیکشن کا محلول جسم کے اندر پہنچتے ہی عمران کی ذہن کو جھڑک کے لگنے شروع ہو گئے اور اس کے ذات ہی اس کے ذہن پر جیسے سیاہ پردہ سب پھیلتا چلا گیا پھر جب اس کا شعور جاگا تو اس نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب کمرے کے فرش پر پڑا ہوا پایا یہ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا البتہ اس کی دائیں دیوار کے پاس نیلے رنگ کا پائپ چھت کے ایک کونے سے اندر آتا دکھائی دے رہا تھا عمران کو ہوش آتی گھٹن کا احساس ہوا یوں لگتا تھا جیسے اس کے سینے پر کوئی بہت بڑی چٹان رکھی ہو سانس رکھ رکھ کر آ رہا تھا اور جسم میں شدید انٹنسی ہو رہی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن اٹھنے کی اس حرکت سے اسے شدید تکلیف ہوئی اور سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا عمران نے آکے پھار پھار کر ادھر ادھر دیکھا اس کا پورا جسم ٹنوں بھاری محسوس ہو رہا تھا اور عمران سمجھ گیا کہ کمرے سے اکسیجن باہر نکال لی گئی ہے اور اب اس پائپ کے ذریعے اکسیجن کی بہت معمولی سے مقدار کمرے میں چھوڑی جا رہی ہے یہ اکسیجن کی کمی تھی جس کی وجہ سے اس کا جسم بھاری محسوس ہو رہا تھا اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ کیا کر سکتا تھا اکسیجن کی وافر مقدار کہاں سے لاتا اس لئے خاموش بیٹھا رہا آئیسا ایسا باقی ساتھی بھی ہوش میں آتے چلے گئے لیکن ان کی بھی وہی حالت تھی جو عمران کی تھی یہ کیا ہو رہا عمران صاحب میرا سانس کیوں گھٹ رہا ہے اور جسم بھی بھاری ہے سفدر نے منمنائی ہوئی آواز میں پوچھا اکسیجن مہنگی ہو گئی ہے اس لئے اس کا راشن کر دیا گیا ہے عمران نے جواب دیا اور سفدر سر ہلا کر خاموش ہو گیا اسے چونکہ بیٹھتے ہوئے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس لئے وہ فرش پر لیٹ گیا اس طرح تکلیف میں قدرے کمی ضرور ہو گئی لیکن اکسیجن کی کمی بہرحال ان پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی اور واقعی وہ حقیق کیچووں کی طرح فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے حالانکہ ان کی جسم بھی بے حسنا تھے عمران کو کسی کو بے بس کرنے کا یہ آئیڈیا بہت پسند آ رہا تھا اور وہ سوچا تھا کہ آئندہ وہ بھی کبھی ضرور پڑی تو اس شاندار آئیڈیا کو مجیموں پر ضرور آزمائے گا کمرہ بلکل بند تھا بلکہ اسے ائر ٹائٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بلکہ اسے ائر ٹائٹ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اچانکہ عمران کو پروفیسر کا خیال آ گیا اور اسے اپنی کھوپڑی پر غصہ آنے لگا کہ اب تک اسے پروفیسر کا خیال کیوں نہ آیا شاید اکسیجن کی کمی اس کی دماغ پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی اس نے ذہن کو پروفیسر کی ذہن پر کنٹرول کرنے کے لیے مرتقص کرنا شکر دیا شروع میں وہ اپنی کوشش پر کامیاب نہ ہو سکا اکسیجن کی کمی نے واقعی اس دماغ کی روح کو کمزور کر دیا تھا لیکن اپنی مضبوط قوت ارادی کی بنا پر مسلسل کوشش کے بعد آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ پروفیسر کے ساتھ اس کا ذہنی رابطہ قائم ہو چکا ہے پروفیسر فوراں ایچ ٹو روم میں اکسیجن کی سپلائی بڑھاؤ عمران نے خیال کے تحت پروفیسر کو حکم دیا ہاں میں بڑھاتا ہوں عمران نے پروفیسر کا جواب ذہنی طور پر موصول کر لیا اور اسے اتمنان ہو گیا کہ اب اکسیجن کی سپلائی بحال ہو جائے گی چونکہ یہ سب سے اہم کام تھا اس لئے عمران نے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہ سمجھی اور عمران کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اکسیجن کی مسلسل کمی اس کے ذہن کو بھی مسلسل کمزور کیے جا رہی ہے اور وہ زیادہ دے تک ایسی حالت میں رابطہ قائم بھی نہیں رکھ سکتا اس لئے یہی حکم دے کر وہ خاموش ہو گیا پھر تقریبا دس من بعد اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر محسوس ہونے والی بھاری چٹان تیزی سے سرکتی چلی جا رہی ہو اور وہ سمجھ گیا کہ پروفیسر نے کام کر دیا ہے اب سانس کی تنگی بھی دور ہوتی جا رہی تھی اور اس کا رد عمل دوسروں پر ہوا اور چند نمو بعد وہ سب بڑی آسانی اور سہولت سے سانس لہنے لگے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے یہ اچانک کیا ہو گیا کیا اکسیجن کی مقدار بڑھ گئی ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں میرے خیال میں راشن ختم کر دیا گیا ہے اب اکسیجن کھلی مارکٹ میں ملنی شروع ہو گئی ہے امران نے مسکراتے میں کہا لیکن ایسا کیوں ہوا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں سردہ نے کہا لیکن اس بار امران نے کوئی جواب نہ دیا وہ آنکھیں بند کیے خاموش کھڑا رہا اس کے چہرہ تیزی سے سرکھوتا جا رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو کیا تم میرے خیالات موصول کر رہے ہو پروفیسر امران نے ذہنی روح کے تحت پروفیسر کے ذہن سے سوال کیا ہاں میں موصول کر رہا ہوں امران کو جواب ملا اس بار چونکہ اکسیجن مکمل طور پر مل رہی تھی اس نے امران نے جلدی رابطہ قائم کر لیا تھا اور سے کوئی تکلیف بھی محسوس نہ ہو رہی تھی تمہارا چیف بوس کون ہے اس کا نام بتاؤ امران نے پوچھا میں نہیں جانتا نہ ہی میں نے اس کا کبھی چہرہ دیکھا ہے میرے صاحب نے ہمیشہ نکاب لگائے ہوئے آتا ہے پروفیسر نے جواب دیا اس کا یہاں لیبورٹری بنا کر خلائی راست چڑھانے کا کیا مقصد ہے امران نے پوچھا میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں اور نہ ہی مجھے اس کا خیال آیا پروفیسر کا جواب موصول ہوا اور امران اپنے سوال پر خود ہی شمندہ ہو گیا کیونکہ جب اسے معلوم تھا کہ پروفیسر ذہنی طور پر کنٹرولڈ ہے تو ظاہر ہے پروفیسر ایسے سوالات پوچھ بھی نہ سکتا تھا پروفیسر اس پوری لیبورٹری کا کنٹرول کہاں ہے امران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سوال کیا کنٹرول روم میں جہاں چیف باس موجود ہوتا ہے پروفیسر نے جواب دیا تو میرے سوال کا مقصد سمجھو پروفیسر کوئی ایسی جگہ بتاؤ جیسے لیبورٹری کو جامد کیا جا سکے اور چیف باس اور اس کے ساتھیوں کو بیبس کیا جا سکے امران نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہاں ایسی جگہ ہے یہ مین پاور پلانٹ ہے جسے یو سکس توانائی حاصل کی جا رہی ہے اگر اس توانائی کی سپلائی روم دی جائے تو پوری لیبورٹری جامد ہو سکتی ہے پروفیسر نے جواب دیا یو سکس اس کا مطلب ہے کہ یہ پلانٹ چونے والی دردل کے ساتھ ہوگا امران نے پوچھا ہاں وہ دردل کے ساتھ ہے اور دردل کو بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے پروفیسر نے جواب دیا یہ ایچ ٹو روم جہاں امران اور اس کے ساتھی قید ہیں اس پاور پلانٹ سے کتنے فاصلے پر ہیں امران نے پوچھا یہ اس پاور پلانٹ کے این اوپر ہے درمیان میں چھت ہے پروفیسر نے جواب دیا اس کمرے کے تیار کرنے کا مقصد کیا ہے امران نے پوچھا سال میں دو ماہ ایسے آتے ہیں جب موسمی حالات کی وجہ سے دردل میں چھونے کی مقدار کم ہونی شروع ہو جاتی ہے ان دو ماہ کے لئے اس کمرے میں چھونہ سٹوک کیا جاتا ہے ایشلم چھونہ اور اسے سٹوک کرنے کے لئے مخصوص مقدار میں اکسیجن سپلائی کی جاتی ہے اس لئے ایچ ٹو روم بنایا گیا ہے پروفیسر نے جواب دیا اور امران نے بے اختیار سر ہلانے لگا اب وہ اس کمرے کی مخصوص طرز تعمیر کی وجہ سمجھ گیا تھا یہ چھونہ پاور پلانٹ کو کیسے سپلائی کی جاتا ہے امران نے پوچھا پاور پلانٹ میں ایک مشین جسے سکر کہا جاتا ہے نصب ہے اس کی کیف کو دبائیں اس کی کیف کو دائیں جانے چھت میں سیٹ کیا جاتا ہے اور چھت کا وہ حصہ ہٹا دیا جاتا ہے سکر مشین مخصوص مقدار میں چھونہ اس کمرے سے لے کر پاور پلانٹ کو سپلائی کرتی ہے پروفیسر نے جواب دیا اس چھت کو پاور پلانٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کمرے میں بھی کوئی سسٹم ہے امران نے پوچھا اس کمرے میں بھی سسٹم موجود ہے کمرے کے ایک کونے میں چھت کی پلیٹ باقی کمرے سے الہیدہ ہے اس پلیٹ کے دونوں کناروں پر جب ایک جیسا دباؤ ڈالا جاتا ہے تو پلیٹ ہٹ جاتی ہے پروفیسر نے جواب دیا پاور پلانٹ میں کتنے فراد موجود رہتے ہیں امران نے پوچھا تمام پاور پلانٹ آٹومیٹک ہے سبھ ایک سپروائزر ایموجنسی کے لیے وہاں تائینات رہتا ہے پروفیسر نے جواب دیا اوکے سنو پروفیسر تم میری معمول پر رہو اور رہو گے امران نے زور دیتے ہوئے کہا ہاں میں تمہارا معمول ہوں اور رہوں گا پروفیسر نے فوراں ہی خیال کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے سر کو جھڑکا دیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اس کے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں چونکہ ذہنی رابطہ قائم کرتے ہوئے وہ اردگرد کے ماحول سے قطن بے نیاز ہو جاتا تھا اس لئے اس نے نہ ہی اس دوران کوئی آواز سونی تھی اور نہ ہی کسی بیرونی چیز کو محسوس کیا تھا اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ تمام میمبر فرش پر خاموش بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے کیوں؟ جیسے بچے کسی مداری کی طرف اشتیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی حیرت انگیز شوبدہ دکھائے گا یہ تم سب لوگ مجھے کیوں اپنی نگاہوں کا ٹاگٹ بنائے ہوئے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا انداز بتا رہا تھا کہ تم اپنے ذہن کو کسی خاص حالت میں استعمال کر رہے ہو تمہاری اس حالت پر پہلے تو ہم پریشان ہوئے لیکن پھر جولیا نے بتایا کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب خیال خوانی میں یا ٹیلی پیٹھی کا استعمال کیا جاتا ہے اس لئے ہم خاموش ہو رہے ہیں سب در نے جواب دیا خال خوانی اور ٹیلی پیٹھی یہ کیا ہوتے ہیں کل خوانی اور میتھی سے تمہیں واقف ہوں لیکن عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کی یہ بات سنکت سب کے بے اختیار کہہ کہہ نکل گئے عمران نے کافیہ خوب ملایا تھا آؤ پھر اس چیف باز کی کل خوانی کر ہی نہیں جائے بیچارہ شاید اس کل خوانی کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جائے عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے کمرے کے دائیں کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران کے ساتھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے میرا خیال ہے عمران کا دماغ چل گیا تنویر نے چوہان سے مخاطب ہو کر دبے لہجے میں کہا دماغ چلا نہیں بلکہ دور پڑا ہے اکسیجن جو مل گئی ہے اسے عمران نے دور سے ہی کہا اسے تنویر کا فکرہ سن لیا تھا آخر ہمیں بھی تو بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو جولیا نے قدر سخت لہجے میں کہا بتایا تو ہے کہ چیف بوس کی کلخواں نہیں کرنی ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ اب دائیں کونے میں پہنچ چکا تھا اور بڑے غور سے فرش کو دیکھ رہا تھا بداہر فرش ہموار اور برابر نظر آ رہا تھا لیکن عمران کی تیر نظروں نے ایک جگہ جھولی چیک کر ہی لی سنو اس کمرے کے نیچے لیبارٹری کا مین پاور پلانٹ ہے جو ہے تو آٹومیٹک لیکن وہاں ایک سپروائزر ہر وقت موجود رہتا ہے ہم نے سپروائزر پر کابو پانا ہے اس لئے تم سب ہوشیار رہنا عمران نے جھولی چیک کرتے ہی اپنے قریب پہنچے ہوئے باقی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا کیا تم پہلے لیبارٹری میں آ چکے ہو جولیا نے حیرت بھڑے لہجے میں کہا تم نے خود ہی تو میتھی کی بات کی تھی یہ ساری کارستانی سلیمان کی ہے وہ مجھے موم کی ڈال کے ساتھ میتھی کے پراتے کھلاتا رہتا ہے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے جھک کر فرش کی اس پلیٹ کے دونوں کناروں پر جس کے ساتھ جھوڑی نظر آ رہی تھی بیک وقت ایک جیسا دباؤ ڈالا اور دباؤ ڈالتے ہی کھٹک کی آواز ابری اور پلیٹ تیزی سے ایک طرف کھسکتی ہوئی باقی فرش میں غائب ہو گئی اب وہاں ایک خاصہ بڑا خلا نظر آنے لگا تھا اتنا بڑا خلا جس میں سے جوانا جیسا لہین شہین آدمی بھی آسانی سے گزر سکتا تھا خلا ہوتا ہی عمران نے تیزی سے جھک کر خلا سے دوسری طرف جھانکا پھر جیسے ہوا کا جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے اس طرح عمران نے اس خلا میں چھلانگ لگا دی دوسرے میں نیچے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کسی کی چیک سنائے دی اور اس کے بعد خاموشی تاری ہو گئی آجو بھئی جلدی سے آجو پیرا ٹروپنگ نیچے سے عمران کی تیز آواز سنائے دی اور پھر سردہ نے نیچے چھانکا نیچے خاصی گہرائی میں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے چاروں طرف بڑی پیچیدہ سی مشینیں چل رہی تھیں ایسی مشینیں جنہیں اس سے پہلے سردہ نے کبھی نہ دیکھا تھا حالانکہ گہرائی خاصی تھی لیکن سردہ نے اپنے جسم کو ایک لمحے کیلئے تولا اور پھر نیچے چھلانگ لگا دی وہ یوں کلابازی کھا کر نیچے فرش کی طرف گرتا گیا جیسے سوئی میں پول میں کلابازی کھا کر چھلانگ لگائی جاتی ہیں فرش کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک بار پھر کلابازی کھائی اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا عمران بڑے اتمنان سے ایک طرف کھڑا تھا اور اس کے قدموں میں ایک نوجوان جسے سفید رنگ کا کوٹ پینا ہوا تھا بہت سو حرکت پڑا تھا ایک طرف شیشے کی ایک میز اور اس کے پیچھے ایک کرسی تھی میز پر ایک مستطیل سی مشین رکھی ہوئی تھی جسے مختلف رنگوں کے بل تیزی سے جلبو جائے تھے سفدہ کے بعد باقی میمبر بھی ایک ایک کر کے نیچے کود آئے کیونکہ ان سب نے باقاعدہ پیرٹروپنگ کی تربیت حاصل کی تھی اس لیے انہیں تیم بلندی سے نیچے کودنے میں ذرا برابر بھی چوٹ نہ لگی اب اوپر صرف جوزف اور جوانہ رہ گئے تھے یہ دونوں ہی پیرٹروپنگ کے معنی سے نابل تھے جوزف اب خلا سے جھانک رہا تھا اسے شاید اتنی گہرائی میں پختہ فرش پر کودنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی ارے تم اوپر ہی ٹک گئے کود پڑو امران نے زور سے کہا مگر بوس جوزف کی گھبدائی میں آواز سنائے دی اس لیے تو کہتا ہوں کہ شراب خانہ خراب نہ کیا کرو شراب پینے والوں کو معمولی سی گہرائی بھی زیادہ لگتی ہے آجو جلدی کرو ورنہ یہ تختہ بند ہو جائے گا میں تمہیں سنبھال لوں گا امران نے خلا کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے کہا آپ اس جوزف کو سنبھال لیں گے سبدہ نے حیرت بھئی آواز سنائے دی اور اس لیے میں جوزف نے چھلانگ لگا دی وہ کسی بھاری بورے کی طرح سیدھا سر کے بل نیچے فرش کی طرف آنے لگا اور پھر جیسے ہی وہ امران کے قریب پہنچا امران کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے اور بوری کی طرح گرتا ہوا جوزف یوں چھل کر واپس خلا کی طرف اٹھتا گیا جیسے گین زمین سے ٹکڑا کر اوپر کو اٹھتی ہے اس طرح اوپر اٹھنے کے بعد جوزف خود بخود سیدھا ہو گیا اور پھر تھوڑی سی بلندی پر سر اوپر تھا اور امران نے اسے دونوں بازووں میں یوں سنبھال لیا جیسے بچے کسی کھلونے کو کیچ کرتے ہیں دوسرے لیے میں جوزف فرش پر کھڑا اپنے آپ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ اس طرح صحیح سلامت بھی نیچے پہنچ سکتا ہے ہرے امران صاحب آپ باقی جدوگر ہیں آپ نے جوزف کو واپس اچھال کر اس کی سپیڈ اور وزن کم کر دیا بہت خوب کیپٹن شکیل نے بے اختیار ہو کر کہا اور اسے امران کی یہ تیکنیک بہت پسند آئی تھی اچھا اس طرح وزن کم ہو جاتا ہے یار پھر یہ جاسوسی محسوسی چھوڑ کر سلیمنگ سینٹر کو نہ کھول لیں آج کل کی موٹی عورتیں بڑی بھاری رقمیں دیتی ہیں وزن کم کرنے کی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب اس کی بات سن کر ہس پڑے ماسٹر اسی لمحے اوپر سے جوانہ کی آواز سنائے دی وہ اب جوزف کی طرح خلا میں جھانک رہا تھا تم بھی آجا شاگر درجمند امران نے ماسٹر کا جواب دیتے ہوئے کہا اور جوانہ نے امران کی بات سنتے ہی نیچے چھلانگ لگا دی وہ چونکہ جوزف سے زیادہ بھاری جسم کا مالک تھا اس لیے اس کی نیچے گرنے کی رفتہ جوزف سے بھی زیادہ تیز تھی باقی ساتھی یہی سمجھ رہے تھے کہ امران جوانہ کے ساتھ بھی جوزف والی ترقی بھی آزمائے گا لیکن دوسرے لمحے ان کی آنکھیں دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گی کہ جیسے ہی جوانہ جیسے لحیم شہیم آدمی کا سر امران کے سر سے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھوں تک پہنچا امران نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر روکا اور پھر جوانہ امران کے ہاتھوں میں یوں لوٹ پورٹ ہونے لگا جیسے مداری مختلف گیندوں کو تیزی سے اوپر نیچے کرتے ہیں اور کسی گیند کو بھی نہیں گرنے دیتے چنلہ میں لحیم شہیم جوانہ امران کے ہاتھوں میں گیند کی طرح اولٹ پلٹ ہوتا رہا اور پھر امران نے ہاتھ الہیدہ کیے اور جوانہ اتمنان سے فرش پر کھڑا ہوا وہ حیرت سے کبھی اپنے آپ کو دیکھتا کبھی امران کو جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت تھی حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز تم تو پورے مداری ہو جوانہ جیسے لحیم شہیم آدمی کو ہاتھوں پر اصطح رکنا کہ تمہارے جسم میں بل بھی نہ پڑے اور پھر اسے گیند کی طرح اولٹ پلٹ کر پلک جھپکنے میں زمین پر کھڑا کر دینا مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا اس بار جولیا نے کہا مز جولیا کمر میں بل پڑھنے والی سنف سے میرا تعلق نہیں ہے یہ سنف تنویر کو مبارک ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر نے برا سا مو بنا لیا جبکہ باقی ساتھی بے اکتیار ہس پڑے یہ آدمی کیسے بے ہوش ہوا کیا پہلے سے بے ہوش پڑا تھا سفدر نے فرش پر پڑے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے نہیں جب میں نیچے کودا تو یہ کرسی سے اٹھ کر مہی طرف بڑھا تھا چنانچہ نیچے کودتے ہی میں نے بس ذرا ہاتھ کھمایا اور یہ بیچارہ فرش پر لیٹ کر بے ہوش ہو گیا امران نے یوں جواب دیا جیسے اس آدمی کی بے ہوش ہونے سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو اب کیا کرنا ہے یہ کیسی مشینیں ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ابھی دیکھتے ہیں پہلے اس خانے کو تو بند کریں ورنہ لوگ اوپر سے کودتے رہیں گے اب میں کس کس کو سمحالتا پھیلوں گا امران نے برا سموگ بناتے ہوئے جواب دیا اور پھر وہ تیزی سے اس میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی کی طرف بڑھا اسے جھک کر اس مشین کا مشاہدہ کرنا شکر دیا مشین خاصی پیچیتا سی تھی وہ کافی دیر تک اسے بغور دیکھتا رہا نئی مشین ہونے کی وجہ سے اس پر جگہ جگہ الفاظ میں انڈیکیشنز بھی موجود تھے اور پھر امران نے ایک طویل سانس دیتے ہوئے ایک بٹن پر انگلی رکھی اور بٹن دبا دیا لیکن پھر اسے بٹن سے انگلی اٹھانے کی محلت بھی نہ ملی تھی کہ ایک خوفناک گرگڑا ہٹ کی آواز ابری اور اس کے ساتھ ہی امران کے ذہن پر جیسے ہی اکلخت اندھیروں نے یلغا کر دی آخری منظر جو اس کے شعور میں رہا وہ سانے کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کٹ پتنیوں کی طرح گرتے ہوئے دیکھنا تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے